جمہوریت کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کی حاکمیت ہے جو اللہ کے بندوں پر اللہ کی خاطر ہو اللہ کا ہونا انسانوں کے ووٹوں سے نہیں اللہ خود جمہوریت کے مزاج سے بہت بلند ہے لوگ مانے یا نہ مانے وہ اللہ ہے اللہ کے پیغمبر بھی انسانوں کے ووٹ اور کسرت رائے سے نہیں بنتے اور کسرت رائے کا کسی نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام کے نام پر جمہوریت کا قیام دراصل اسلام اور جمہوریت دونوں سے مزاق ہے اسلام صداقت پر ممنی ہے اور صداقت اکثریت میں نہیں ہے جمہوریت جہر شناس نہیں ہے کیونکہ جمہوریت صرف مقدار کی قائل ہے میار کی نہیں جمہوریت سکرات کو زہر پلاتی ہے منصور کو سولی چڑھاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا احترام نہیں کرتی جمہوریت کے ذریعے کوئی مفقر، امام، دانشور، عالم دین، ولی یا مرد حق کے آگا برسر اقتدار نہیں آسکتا آج تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ